ایران نے سعودی عرب کو ایک بڑی پیشکش کی ہے ایرانی اور عربی میڈیا میں شائر ریپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے سعودی عرب کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ سعودی عرب چاہے تو ایران پور امن جوہری پروگرام میں اس کی مدد کر سکتا ہے ایران نے یہ تجویز دی ہے کہ وہ 600 سعودی ماہرین سائنس دانوں اور اہلکاروں کو مفت تربیت دے گا اور انہیں ایران میں لاکر جوہری مراقص اور تنصیبات کی تعمیر کے بارے میں بتائے گا انہیں اس بارے میں دیگر متعلقہ تربیت بھی دیئے جائے گی تاہم ایران نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ایرانی اہلکار مشیر یا نکران سعودی عرب میں ممکنہ جوہری منصوبے کی جگہ موجود نہیں رہے گا اور اس منصوبے اور اس کے انتظام میں کسی بھی طرح سے مداخلت نہیں کرے گا بلکہ سارا عمل سعودی عرب کے ماہرین کے ہاتھ میں ہوگا ایک عربی اخبار نے لکھا ہے کہ جو چیز ایران کی تجویز کو امریکی تجاویز سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فریق اس طرح کے منصوبے کے لیے سعودی عرب کی مدد کرنے کی صورت میں امریکی اور اسرائیلی ماہرین اور افسران کی موجود کی پر اسرار کرتا ہے جبکہ ایرانیوں کا خیال ہے کہ وہ مکمل طور پر تجربے کی منتقلی اور عملی طور پر نقشہ تیار کرنے پر انصار کریں اور یہ سعودی ہی ہیں جو اپنی سرزمین کے اندر موجود سعولیات کا مکمل کنٹرول سنبھال لیں یورپی اور امریکی احلقاروں نے اس ایرانی تجویز بر سخت تشویش کا اصحار کیا ہے البتہ تجزیہ کاروں کا معنی ہے کہ ایران ایک مسلم ملک کی حیثیت سے اپنا علم سعودی عرب کو منتقل کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب اس زمن میں امریکہ یا اسرائیل جیسے کسی ملک کی مدد لے جن پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا چونکہ جہوری پروگرام میں خفیہ راز بھی ہوتا ہے اسی ایران چاہتا ہے کہ سعودی عرب خود ہی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے